عزیزانِ گرامی مقالہ نگاری کے حوالے سے موضوع کے انتخاب کے بعد کا مرحلہ مواد کی جمع آوری کا مرحلہ ہے اور میرے خیال میں یہ مشکل ترین مرحلہ ہے کیونکہ مواد کو جمع کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آپ کو کس نو کا مواد درکار ہے اور موضوع کی آپ نے جو تہدید کی ہے اس دائرے میں کس نو کا مواد آتا ہے جسے آپ نے جمع کرنا ہے اس زمن میں کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے جین صاحب لکھتے ہیں کہ موضوع سے متعلق سب سے پہلے کوئی اچھی سی کتاب جو ہے وہ دیکھیں جس میں سب سے زیادہ مواد متوقع ہو میرا خیال یہ ہے کہ ایسی کتاب جو ہے جس میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہو اس کا اول تو دستیاب ہونا مشکل ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اگر وہ دستیاب ہو بھی جائے تو کیا کسی ایک بہت اچھی کتاب پر کنات کر کے آپ اپنے جو مقالے کا حف تقلیم ہے وہ تیہ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ ان معلومات کو اس میں یکجا کر سکتے ہیں جو پہلے دستیاب نہیں ہیں اگر ایک اچھی سی کتاب آپ کو مل جاتی ہے تو پھر وہ کتاب ہی آپ کا سہارہ بن جائے گا اور اسی کتاب کی طرف آپ بار بار رجوع کریں گے اور اس کتاب کے جو مدرجات ہیں ان سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو خود سے ٹیہ کرنا ہے کہ وہ کون سے نامعلوم ہیں جن تک آپ کو پہنچنا ہے تحقیق کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ معلوم سے نامعلوم تک کا سفر ہے تو آپ معلوم کے جس نکتے پہ کھڑے ہیں وہاں سے آپ ان نامعلوم گوشوں تک اپنے ذہن کو پہنچائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے نامعلوم گوشیں ہیں جن کو آپ نے ہیتہِ معلوم میں لے کے آنا ہے تو اس کے لئے میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں مواد کے سلسلے میں کہ بجائے کسی ایک کتاب پہ یا دو کتابوں پہ یا چند کتابوں پہ کنات کرنے کے بجائے آپ کو ذرا تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے اور جو سبر آزمائی کے مراحل ہیں انہیں حوصلے سے تیہ کرنا چاہیے اور ریزہ ریزہ چیزیں جو ہیں وہ جمع کرنی چاہیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر شخصیت کا معاملہ ہے تو شخصیت کے حوالے سے جو شخصیت کے متعلقات ہیں ان تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے اگر تو وہ شخصیت زندہ ہے جس کا کم ہی امکان ہے کیونکہ امفل سطح پہ عام طور پہ زندہ شخصیات کو درخوری اتنا نہیں سمجھا جاتا اور اس کے لیے شخصیت کا عدم میں ہونا ضروری ہے تو بہرحال زندہ شخصیات پہ بھی مقالے لکھے گئے ہیں تو اگر وہ شخصیت موجود ہے تو فوری طور پہ اس شخصیت سے رابطہ کیجئے اور یہ رابطہ محض سلام دعا تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس سے وقت لے کے اس کے پاس بیٹھیں اس کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں اس کا جو تخلیقی عمل ہے اس تک رسائی حاصل کریں اور جس تخلیق میں یا عدب کے جس شعبے میں اس نے اپنا نام کمایا ہے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں مثلاً اگر وہ شاعر ہے غزل گو ہے تو آپ غزل کے بارے میں ابتدائی معلومات لے کے جائیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس شخصیت کے ہم اثروں میں کون کون لوگ شامل ہیں اور ان کا کام کیا ہے انہوں نے غزل کیسی کہی اور کس موضوع میں انہوں نے زیادہ آگے بڑھ کے بات کی ہے اور کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً ہمارے یہاں گروہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ گروپ بندی ہے بلکہ یہ مثلاً ستر کی دہائی کے لوگ ہیں یا اسی کے دہائی کے لوگ ہیں یا ستر کی دہائی سے پہلے کا جو زمانہ ہے جو منیر نیازی کا زفر اقبال کا زمانہ ہے تو ان لوگوں کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ کو حاصل ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا اس شخصیت سے غزل کے موضوع پر مقالمہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ان کی غزل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو ان کے ہم اثروں کا حوالہ بھی تو بیچ میں آئے گا اور پھر آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں کہ اپنے ہم اثروں میں سے کس کے آپ زیادہ قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور اگر وہ نام لیتے ہیں کسی ایک کا تو پھر اس ہم اثر کا مطالعہ آپ کے لئے ضروری ہو جائے گا لہٰذا آپ کے مواد کا سلسلہ پھیلنا شروع ہو جائے گا پھر آپ اس شخصیت تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ اس شخصیت کے جو متعلقات ہیں ان تک بھی آپ رسائی حاصل کریں گے ان لوگوں سے بھی ملیں گے جو ان کے ہم اثر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں یا غزل کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو یہ اجلت کا کام نہیں ہے یہ بڑا دھیرج سے کرنے والا کام ہے اور بڑا سوچ بچار کے قدم جو ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑے گا اور دیکھ بھال کے آگے چلنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی 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 شخصیت جس کا اور اس آپ کی مطلوبہ جو شخصیت ہے اس میں بود المشرکین ہے اور آپ ان کا موازنہ کرنے بیٹھ جائیں جن میں ذہنی تفاوت ہے اور جو غزل میں ایک دوسرے کے مخالف سمتوں میں جا رہے ہیں ان کا موازنہ شروع کر دیں لہٰذا سوچ بچار بہت ضروری ہے ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان تک رسائی بہت ضروری ہے اور اگر وہ شخصیت نایاب ہیں دستیاب نہیں ہے اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کے جو متعلقین ہیں ان تک پہنچنا ہوگا اور متعلقین تک ہو سکتا ہے متعلقین جو ہیں وہ ان کے بارے میں جانتے ہی نہ ہو ان کے مقام سے ہی واقف نہ ہو ان کی شائری جو ہے وہ کبھی ان کے نظر سے گزری ہی نہ ہو ان کا شعبہ ہی الگ ہو تو آپ ان سے شائری پہ گفتگو کرنے کے بجائے ان سے آپ یہ تقاضہ کریں گے کہ ان کے بارے میں جو مواد ہے وہ براہ کرم اگر ان کے پاس ہے تو وہ آپ کو عطا کریں ان کے مساودات جو ہیں کتابیں جو ہیں وہ تو آپ کو دستیاب ہو جائیں گی اس کے لیے اتنے تردد کی ضرورت نہیں ہے وہ تو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جب آپ نے موضوع کا انتخاب کیا تو آپ کے پاس کتابیں جو ہیں وہ ساری نہیں تو چند ایک آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ نے متعلقین سے جو چیزیں لینی ہیں یا ان سے تقاضی کرنا ہے وہ ان کے وہ مساودات ہیں جو منظر عام پہ نہیں اور جو سوائے ان کے کسی اور کے پاس نہیں کیونکہ ان کے وہ رسا ہیں اور ظاہر ہے انہی کے پاس ان کے مساودات ان کے کاغذات اور پھر اگر وہ اس میں لیتو لال سے کام لیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میرے پاس یہ موبائل ہے آپ مجھے ان کا دیدار کروائیں میں یہی پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ان کی تصویریں لے لیتا ہوں اور انتہائی شکریہ کے ساتھ میں وہ آپ کے مساودات جو ہیں آپ کو لوٹا دوں یا اگر آپ ان کی فوٹوکاپی کروانا چاہتے ہیں تو ان سے آریتا یا ان سے کہیں اگر وہ اس میں بھی کچھ نہیں چاہتے کہ وہ آپ لے کے جائیں تو انہیں کہیں جی آپ یہ یہ چیزیں ہیں ان کی آپ فوٹوکاپی کروانا اور فوری طور پہ ان کی ایک فہرست مرتب کر لیں ایک کاغذ کا پرزہ بھی ہے وہ بھی آپ کی فہرست میں آنا چاہیے کہ اتنے نمبر اور یہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ دستیاب ہو سکتی ہے کہیں انہوں نے اپنی کوئی غزل لکھی ہوئی ہے وہ غزل جو کہیں نہیں چھپی ان کے کسی مجموعہ میں نہیں آئی وہ تو آپ کے لئے ایک نایاب چیز ہے آپ کے ہاتھ وہ چیز آگئی وہ دنیا میں سوائے آپ کے اور ان کے جو متعلقین ہیں ان کے کسی کے پاس نہیں تو وہ ایک اساسہ ہے آپ کے لئے ایسی چیزیں آپ کو اکٹھا کرنا ہے یہ ہے مواد کی جمع آوری اور اس کو وقت ضائع کیے بغیر ہو سکتا ہے ان کے انتقال کے بعد کئی لوگوں نے ان تک رسائی کی ہو اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لے بھی گئے ہوں مساودات بعض لوگ جو ہیں نا انہیں ایسے ہی شوق ہوتا ہے اپنے پاس مساودات رکھنے کا تو وہ فوراں ان کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہن جاتے ہیں اپنا حوالہ دیکھے کہ میرے جو تعلقات تھے مرہوم کے ساتھ وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں میں تو یہ تھا ان کے ساتھ تعلق فلا موقع پہ میں نے یہ کیا تو ایسے کافی گفتگو مکہ ماہر ہوتے ہیں جو شیشے میں اتار لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہتھیا لیتے ہیں میں ہتھیا نہ کہوں گا کیونکہ جب تک آپ اس موضوع پہ کوشش نہیں کر رہے یا تحقیق نہیں کر رہے ان چیزوں کو اپنے قبضے میں لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کیونکہ یہ حق جو ہے وہ حقتار کو ملنے چاہیے جو شخص اس پہ کام کر رہا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ اسے ان چیزوں تک رسائی جو ہے وہ دی جائے اور اس کو وہ فراہم کی جائیں بعض دفعہ قیمت لگا دیتے ہیں ایسی بھی یہاں پہ چیزیں موجود ہیں آپ اندازہ فرمائیں کہ پلازمے کی قیمت لے رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کے بارے میں آپ کو اگر قیمت بھی دینی پڑے تو آپ وہ قیمت دے کے بھی وہ چیزیں حاصل کریں کیونکہ آپ کے لیے ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں وہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی تو ایک شخصیت کا مکمل ایک منظر نامہ جو ہے وہ آپ تشکیل دے سکیں گے آپ کے لیے باعث سے مسررت ہوگی یہ بات کہ ایک شخصیت کو ہر جہد سے ہر گوشے سے ہر کونے سے آپ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور بعض دفعہ شخصیت کیونکہ شخصیت کو میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ شخصیت کو سمجھیں شخصیت کی نفسیات کو سمجھیں شخصیت کی جو دروں میں اس کے جو چیزیں ہیں جو کیفیت ہیں جو احساسات ہیں ان تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے اور میں اس لیے اس کے لیے جو جدید علوم ہیں ان کا بھی سہارہ آپ کو لینا چاہیے جدید علوم مثلا جو ستارہ شناسی کا علم ہے اس شخص کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کے حوالے سے اس کا کوئی سٹار ہوگا اس خاص جو سٹار ہے اس کی خصوصیات ہوں گی ان کو بھی سٹیڈی کریں ایک شخص جو وہ لو ہے اس کی کیا قوالٹیز ہیں اور کیا وہ چیزیں وہ خصوصیات آپ کی جو ممدو ہے آپ کا کام بہت سا آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں شخصیت کی تفہیم جو ہے وہ دراصل اس شخصیت کی تخلیق کی تفہیم ہے شخصیت کے حوالے سے آپ اس کی تخلیق کے مافی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس شخصیت کے مافی تک آپ پہنچ سکتے بہت سے اقدے حل ہو جائیں گے آپ کے بہت سے گرہیں کھل جائیں گی اور جو گنجلک معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے آسانی سے محققین تو اس بات کا بھی احتمام کرتے ہیں کہ شخصیت سے وابستہ جو چیزیں ہیں جن کا عام نظر میں جن کی کوئی اہمیت آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو حاصل کرنا چاہیے وہ باریک نب سے لکھنا پسند کرتے تھے یا براڈ نب سے لکھنا پسند کرتے تھے کیونکہ اس میں بھی شخصیت کی رمزیں بنہا ہیں کوئی اگر باریک کلم سے لکھتا ہے چھوٹے لفظ ڈالتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت براڈ نب موٹا لکھنا کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت خوشخط لکھنے کا شوق ہوتا ہے بعض لوگ شکستہ تحریر انتہائی شکستہ تحریر جو ہے وہ تو شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے اس سے بہت سی چیزیں شخصیت کے بارے میں معلوم کی جا سکتی ہیں ہمارے میرے بہت ہی کرم فرما اور بہت ہی میرے مہربان اور محترم شخصیت تھے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ان کا خط انتہائی شکستہ تھا یہاں تک کہ وہ عام آدمی جو ہے وہ اسے نہیں پڑھ سکتا تھا کئی دفعہ مجھے بھی بہت طقت ہوتی تھی سوائے اس کے کہ وہ قاطب سکتا تھا کہ یہ جو ٹیڑا سا ایک بنایا ہے اس سے یہ کون سا لفظ ہے وہ خود مزاک اڑھایا کرتے تھے کہ میں تو شکستہ خط ہوں تو میرا خط کون پڑے گا تو اب اس سے ان کی نفسیات کی کئی چہتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آسکتے خود انہوں نے ڈاک صاحب نے خود بھی اپنا تحلیل نفسی کی ہے اپنا سائکلوجیکل انیلیسز کیا ہے کہ اس میں کیا رمز ہے شکستہ خط میں تو تحریری جو ہیں وہ بھی اس شخصیت کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے مساودات آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے بہت سارے مساودات آپ دیکھیں گے نا تو پھر لفظوں کو بھی پہچان شروع کر دیں گے کہ یہ اس طرح ہی لکھتے تھے جس طرح الٹا کامان ڈالا ہوتا ہے یہ نون جو ہے یہ اس طرح سے تحریر کرتے تھے پورا دائرہ نہیں بنتا چکور بن جاتا تھا جیم اس طرح یعنی جو دائرے ہیں وہ بنانے نہیں آتے تھے ان کو شکستہ تحریر اس طرح ہی ہے بعض بہت باریک تحریر جس طرح موتی پر روئے ہوتے ہیں اس طرح لکھتے ہیں اس میں شخصیت کی تہذیبی سطح دریافت ہوتی ہے اس کی نفاست اور خوبصورتی جو ہے وہ منقص ہوتی ہے اس طرح سے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے اس شخصیت سے متعلق تمام چیزوں کی اہمیت ہے آپ دیکھیں آپ اجائب خانوں میں جاتے ہیں تو بڑی جو شخصیات ہیں ان کے جو نوادرات ہیں وہاں پہ محفوظ ہوتے ہیں علامہ اقبال کے نوادرات بھی آپ نے دیکھ ہوں گے قائد آزم کے وہاں پہ جائیں کراچی میں تو مزار قائد کے ساتھ ایک اجائب خانہ بھی ہے ان کے جس میں نوادرات ان کے ہیں ان کو دیکھ کے ان کی شخصیت کے بارے میں ایک گھمبیر تاثر جو ہے وہ ذہن میں قائم ہوتا ہے پوری شخصیت جو ہے وہ آئی نہ ہو جاتی لباس کیسا تھا جوتا کون سا استعمال کرتے تھے اور تنگ موری کا پاجامہ پہنتے تھے اور کھلے پائنچوں والا پاجامہ پسند کرتے تھے شلوار کمیز پسند کرتے تھے انگریزی لباس پسند کرتے تھے سر پہ ہیٹ پہنتے تھے یہ چیزیں جو ہیں یہ اس شخص کے ہلیے کو بھی بیان کرتی ہیں اور ہلیے میں سے کشید ہوتی ہے ذات کہ ذات کیا تھی فی نفس سے ہی وہ شخصیت جو ہے وہ کس سطح کی شخصیت تھی پھر کن لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاب تھا کن لوگوں کی صحبت میں اور قربت میں رہنا انہیں اچھا لگتا تھا وہ اگر شخصیات موجود ہیں تو ان تک رسائی اور اگر نہیں موجود تو ان کے لواہکین سے بھی ملاقات آپ کی ضروری ہیں کہ آپ کے جو بزرگ تھے ان سے فلا بزرگ کا جو تعلق تھا اس کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں وہ بتائیں اور اگر اس کے کوئی آثار آپ کے پاس محفوظ ہیں تو وہ ہمیں انعائد فرمائیں خطوط آپ کو مل جائیں گے توف اتحائف بھی ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس شخصیت نے اس شخصیت کو کوئی توفہ بھی دیا ہوگا اس کا بھی کوئی ذکر ان کے جو متعلقین ہیں ان کے پاس موجود ہوگا تو گویا آپ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے دھیرے دھیرے شخصیت کو انفولڈ کرنا ہے اور یہ کام جو ہے یہ بڑا مزے کا کام ہے اس کو اگر آپ اس میں آپ کا ایک دلچسپی قائم ہو جاتی ہے تو یقین جانئے ایسی ایسی چیزیں آپ پہ کھلیں گی اور دریافت کا یہ عمل اس طرح سے آگے بڑھتا جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اچھا یہ شخصیت جو تھی وہ ایسی تھی شخصیت تو یہ کام جو ہے یہ آپ کو کرنا ہے اگر صحیح تحقیق کا مادہ آپ کے اندر موجود ہے اگر تحقیق کا صحیح شوق اور لگن آپ کے دل میں ہے تو آپ یہ کام جو ہے وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی ایک مہینہ ہے یا دو مہینے ہے اس میں ہم کیا کیا کریں یہ کم وقت نہیں ہے اگر آپ ایک ایک دن کا صحیح استعمال کرنا جانتے ہیں بلکہ ایک لمحے کو صحیح طور پہ استعمال کرنا جانتے ہیں تو آپ کے لئے بہت وقت ہے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کا دوراؤں کا شاید پہلے بھی میں آپ کی گوش گزار کر چکا ہوں کہ جب آپ موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر اس موضوع کے ساتھ ایک ایک کا یہ وطیرہ ہونا چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اور کھاتے پیتے اس موضوع کے بارے میں سوچیں وہ موضوع آپ کے ذہن پر حاوی ہو جائے اور آپ کسی نہ کسی لمحے میں اس کی کوئی نہ جہد جو ہے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہیوں اور وہ آیاں ہو جاتا ہے آپ جس چیز کے بارے میں سوچ بیچار کریں گے وہ چیز آپ پہ کھلنا شروع ہو جائے گی آپ پہ آیاں ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ بات آپ کے لئے باعث مسررت ہوگی جس کام کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے وہ کام دھیرے دھیرے آپ کے لئے آسان ہو رہا باقی کتابیں جو ہیں وہ تو ایک سامنے کی چیز ہے جو آپ کو دستیاب موجود ہے کتاب جو چھپ گئی وہ اگر آپ کے پاس نہیں تو کہیں نہ کہیں تو موجود ہے لیبریری میں موجود ہے کسی کتب فروش کے پاس موجود ہے وہاں نہیں ہے تو آپ کے کسی جاننے والے کے پاس موجود ہے کتاب دستیاب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک یا دو کی تعداد میں نہیں چھپتی کم از کم کتاب پانچ سو تو چھپتی رہی ہے اب اگرچہ کتابیں کم چھپنے کا رواج ہے سو دو سو چھاپ کے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا کیونکہ کتاب خانی کم ہو ہوئی اب تو یہ محققین کے کام کی چیزیں ہیں کہ انہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو کتب کا جمع کرنا بھی ضروری ہے اور پھر صرف یہ کہ اس شخص کی لکھی ہوئی کتابیں ہی آپ کے لیے کارامت نہیں ہیں بلکہ اس موضوع کے مثلا غزل پہ آپ نے کام کرنا تو غزل کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی نقاد نے لکھی وہ بھی آپ کے لئے کارامت ہے آپ کون کی ضرورت بھی پڑے گی کسی کتاب میں ان کا نقاد نے ذکر کیا ہے وہ آپ کے لئے ہم ہے وہ اتنا وہ آپ نے وہ کرنا ہے اب میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد آپ نے مواد جمع کر لیا اس میں کس طرح سے اس مواد میں اپنے مطلب کا مواد نکال 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 وہ سارا مواد آپ کے لئے کارامت نہیں ہے بلکہ اس کا انتخاب کرنا ہے پھر اس کے نورس لینے ہے اور پھر نورس استعمال کرنا ہے اور اس کی وضاحت کرنی ہے اس کی تعبیر و تشریح کرنی ہے اور اس سے سلسلے جو ہیں اس کی تخلیق کے ان کو کس طرح سے ملانا ہے اس پہ اگلا میرا لیکچر جو ہے وہ اسی حوالے سی ہوگا کہ جمع شدہ مواد کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے نورس کیسے لینے ہے اور ان نورس کو پھر آپ نے ترتیب کیسے دینا ہے موضوع کے حوالے سے اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ معروضات آپ نے بغور سنی ہوں گی اور یقینا آپ میں یہ استعداد موجود ہے کہ آپ مقالے کی جو تکمیل کے مراحل ہیں ان سے پوری طرح آپ واقف ہیں آشنا ہیں اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ انہی خطوط پر عمل کر کے اپنے مقالے کو حتمی شکل دے سکیں عزیزان گرامی اپنا خیال رکھئے گا وبا کے ان دنوں میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے آپ پہ صرف اپنے ہی نہیں اپنے متعلقین اور اہل خانہ کی بھی ذمہ داری ہے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ